اللہ نے چاہا تو رابی بلکل صحیح سلامت آپ کے پاس واپس آ جائے گی نہ امیدی نہ کریں چاچا سنائیں کیسی طبیعتیں آپ کی بس بیٹا جی رہا ہوں جس کی جوان بیٹی لا پتہ ہو اس کا کیا حال ہوگا حوصلہ رکھیں جاچا اللہ بڑا بادشاہ ہے سب بہتر ہو جائے گا بیٹا رابی کا پتہ تو چلے اگر اس کی موت کی خبر بھی مل جاتی ہے تو مجھے سبر آ جائے گا کہ وہ مر گئی ہے لیکن اس حال میں میں کیسے سبر کروں کہ اس کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور تمہاری چچی تو روز جی رہے ہیں روز مر رہے ہیں اور رابی کا پتہ نہیں ہے چاچا اللہ نے چاہا تو رابی بلکل صحیح سلامت آپ کے پاس واپس آ جائے گی نا امیدی نہ کریں چاچا نا امیدی تو کفر ہے نا ارے بیٹا اللہ کی جات سے نا امید نہیں ہوں کبھی تو جندہ ہوں چاچا اللہ آپ کو زندگی دے حمد کریں وہ کہتے ہیں نا کہ حمد مردہ مردہ دے خدا ایسے میری جب ضرورت پڑے گی میں آ جاؤں گا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ارے بیٹا تمہارا اتنا ہی کہنا کافی ہے خسرہ بیٹا خسرہ بس تم سب موقعا خیال لکھا کرو یہ بھی ہماری بیٹی ہرے میں جا کر کھانا بناتی ہوں بات ہی کرنے میں تو میں تو بھول ہی گئی ارے چچی آپ تکلیف نہ کریں بس ہم چلتے ہیں ہم صرف ملنے آئے تھے ارے ایسے کیسے جلتے ہیں میرا اور شمو کا وائدہ تھا کہ جب تم ہمارے گھر آوگے تو کھانا ساتھ مل کر کھائیں گے اور دوسری بات ہی کہ ہمارا بیٹا بھی تو پہلی دفع آیا ہے نا تو کھانے کے پتر میں نہیں چھوڑوں گی ایک کل بھائی ملکل چلے چاچی جیسی آپ کی مڑے ہوئے چلو تم ایسا کرو اپنے چچا کے ساتھ باتیں کرو اور میں کھانا لگایا ٹھیک ہے چچا اور میں کھانا کھانے پر میں نہیں چھوڑوں گی